ناظرین ہمارے اخلاف اور ہمارے عادات دن بہ دن برے ہوتے جا رہے ہیں ہمیں اپنی فکر ہے تو اپنے گھروں کے بارے میں فکر ہے اور ہماری تجارت کی فکر ہے ہماری لیندین کی فکر ہے ہماری مال دولت کی فکر ہے ہمارے گھروں کی فکر ہے ہمارے بلڈیوں کی فکر ہے الغارس ساری چیزوں کی فکر ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے عامال کی فکر ہم نہیں کرتے ہیں ہمارا گھر پرانا ہو جائے تو اس کی فکر لگ جاتی ہے ہمارے کپڑے پرانے ہو جائے تو اس کی فکر لگ جاتی ہے لیکن ہمارے عامال کتنے برے ہیں اس کے بارے میں کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق سے پنہ مانگی ہے آئی ہم سرہ اپنے عامال کا جہزہ لینے سے پہلے دعا سکھیں تاکہ ہم برے اخلاق سے برے عامال سے بچیں اللہ کا رسول نے دعا سکھائی اللہم انی اعود بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوائی یہ ترمیدی کی حدیث ہے اس کا مطلب اے اللہ میں برے اخلاق برے کاموں بری خواہشات سے تیری پنہ مانگتا ہوں کتنی پیاری دعا اللہ کا رسول نے سکھائی برے اخلاق سے انسان کو پنہ مانگنے کی ضرورت ہے برے عامال سے انسان کو پنہ مانگنے کی ضرورت ہے نفسانی خواہشات سے بھی پنہ مانگنے کی ضرورت ہے پھر دوبارہ دعا سنے اور یاد کرتے جائیں اللہم انی اعود بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوائی اس دعا کو ضرور یاد کریں ناظرین اور اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اپنے ہمان پر بھی توجہ دیں کتنے گناہ ہو رہے ہیں ذرا شمار کر کے تو دیکھیں کبھی جن کر کے تو دیکھیں کبھی عامال پر اپنے درد دوڑا کر کے تو دیکھیں تاکہ قیامت کا دن آنے سے پہلے ہم برے عامال کو دھو سکیں اور نیکیوں کے پڑھے کو بھاری کر سکیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین